قومہ جی کسی کی شادی ہو یا ریورس ہو شادی پہ تو چلیں آپ کچھ بات کر لیتے ہیں لیکن سپیشلی جب دو لوگ آپس میں جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے وہ جب راہیں الگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ یقیناً ان دو لوگوں کے لیے کافی تکلیف تے فیصلہ ہوتا ہے تکلیف تے عمل ہوتا ہے جس سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو ایسی چیز کے اوپر بات کرنا بہت ہی زیادہ غیر اخلاق ہے اور ہم آج یہاں پر سجر علی اور آہد کی جو ریورس ہے اس کو قطن ڈسکرس نہیں کر رہے ہیں لیکن چوکیوں کے پرستار جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ نہ صرف ان کو ٹی وی پر دیکھنا چاہتے تھے ایک ساتھ بلکہ حقیقی زندگی میں وہ چاہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ چلے دونوں نے فیصلہ کیا ساتھ رہنے کا لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکی شاید یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اور شادی بیعال زندگی موت یہ سب اللہ تعالیٰ کی فیصلے ہیں اور کب کون کہاں کسی کا ساتھ چھوٹ جائے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو دونوں کی راہیں اب جدا ہو چکی ہیں اور یہ چیز کنفرم ہے کہ سجر علی اور آہد کے درمیان طلاق ہو چکی ہے اور طلاق ہی بہت ساری وجوہات بھی نہیں ہیں ہمارے نالج میں کچھ چیزیں ہیں اور میں سمجھتے ہوں کہ ان چیزوں کے پر بات کرنا بہت زیادہ غیر اخلاقی ہے بس ٹھیک ہے دو لوگوں کا ایک فیصلہ تھا ساتھ چلنے کا دو لوگ آپس میں ساتھ نہیں چل سکے انہوں نے راہیں الگ کر لی تو اب بہت ساری خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور سبور علی نے بھی کچھ بولا اپنے کسی انٹیویو میں سجر علی جو ہیں وہ بھی خاموشی اختیار کیوں ہیں آہد رضا میر بھی اس طرح سے بول نہیں رہے ہیں تو یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا اور شادی کرنا بھی ان کا ذاتی فیصلہ تھا اور رانہ جدا کرنا بھی ان کا ذاتی فیصلہ لیکن چونکہ آرٹسٹ ایک پبلک پروپرٹی ہوتا ہے اور اس کی زندگی سے جوڑی اچھی بڑی خبریں لوگ جاننا چاہتے ہیں اور ان کے خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پسندیدہ آرٹسٹ ہیں پسندیدہ کپل کے جو خوشی اگامی ہیں جو بھی جس چیز سے بھی وہ گزرے وہ ہمیں ہمیں پتا ہونا چاہیے وہ جان کر اگر اچھی خبر ہو تو وہ جان کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر بری خبر ہو تو یقیناً وہ بھی اداس ہو جاتے ہیں تو جب سے ان دونوں کی راہیں جدا ہوئی ہیں اس کے بعد آہد رضا میر کا کچھ لوگوں کے ساتھ نام جوڑا ہے کچھ ریٹیوں کے ساتھ نام جوڑا ہے اور جن کے ساتھ ریسنٹلی ان کا نام جوڑا جا رہا ہے وہ ہماری بہت ہی پیاری آرٹسٹ ہیں کام عمر ہیں اور لوگ انہیں بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں سن کے آہل میں بہت زیادہ سکردار ادا کر رہی ہیں اور آج کل ہم توم ڈراما جو ہے وہ اس میں آہد رضا میر کے ساتھ وہ نظر بھی آ رہی ہیں ہم رمشا خان کے ساتھ آہد رضا میر کا نام جوڑا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں کافی ان کی قربت تاج کل نظر آ رہی ہیں اور کر رہی ہیں اور آہد رضا میر اور رمشا جو ہیں ان کی نزدیکیاں دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید دونوں بہت جلد ایک بھی ہو جائیں گے لیکن یہ تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے دور کے فیصلے ہیں اللہ جانے کل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی اللہ جانے کے ان دونوں کے درمیان دوستی سے بڑھ کے تعلق ہے یا ایک سرس پر جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا تعلق بن جاتا ہے وہ تعلق ہے لیکن یہ چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ امیر کے پرمشا خان اور آہد رضا میر کے درمیان جو ہے وہ کافی قربتیں ہو رہی ہیں اور یہ دونوں کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا فیصلہ نہیں کرتے یہ دوستی جو ہے وہ محض ایک دوستی ہے یہ دوستی سے آگے کا ایک تعلق ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور اللہ تعالیٰ سب کی جوڑیوں کو سلامت رکھے ہوتا ہے اور ہم سجل کے لیے بھی دعا ہو ہیں ہم آہد رضا میر کے لیے بھی دعا ہو ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی جگہ پر خوش رکھیں اور اگر دوبارہ زندگی میں کسی کو جیمن ساتھی بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو خدا کرے کہ ان کا وہ رشتہ چلے اور یقینا جو بھی ان کے رشتے کے ساتھ ہوا یا ان کے رشتے کو لے کر ہوا اس کے لیے ہم محصودہ ہیں